2 2 2 2 کام سنجھو آ میرے بھائی یہ so دیکھو۔ یہ دیکھو آپ کے پیٹی ہیں۔ یہ خرکی کھول کے UT بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم ورکم راہی ویڈے بندے آپ لوگ امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہے جمعہ اور ٹائم ہو چکا ہے بارہ بچ کے بائیس منٹ تو ابھی چلتے ہیں پٹاک سے نماز پڑھنے اور آج کھانے میں کچھا ہے نہیں تو ہم نے کھچڑی دھر بھگا دیا اس پر رکھی ہے یہ دکھو بھیگ رہی ہے تو ابھی لوٹ کے آئیں گے تب کھچڑی بنائیں گے تب کھانا کھائیں گے تو چلتے پہلے نماز پڑھ کے آتے پہلے تو دوستو نماز پڑھ کے آ گئے تھے بھائی کھانا بھی بنا لیا ہے کھچڑی تیار کر لیا ہے یہ دکھو کالی اُرت کی کھچڑی ہے اور ادھر وہی پتری بچی رکھی تھی ہم نے کہا اس کو بھی کھا لیں گے ساتھ میں تو اچار کی ضرورت میں پڑ گئی اور آپ دیکھتے ہیں جو ہے ابھی ٹائم ہوا ہے دو بچ کے نہیں ایک بچ کے سہتالیس منٹ ابھی ٹائم ہوا ہے تو ابھی کھانا ہونا کھا لیتے ہیں دوستو پھر دیکھتے ہیں اگر کتنی دیر میں فون آئے گا جیسا بھی ہوگا بتائیں گے آپ کو اور ویسے آج جمعہ ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے ہو سکتا ہے تین بجے فون آ جائے اور ہو سکتا ہے اثر کے بعد آئے کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی چلتے کھانا کھا لیتے ہیں جیسا ہوگا پھر بتائیں گے آپ کو بسم اللہ تو دوستو دوپہر کے بعد میں ابھی فون آیا میڈم کا تو کہہ رہیے گاڑی سٹارٹ کرو اور ابھی ٹائم ہوا ہے دیکھو پانچ بچ کے تیس منٹ ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہاں جائیں گی اور بھائی آج موسم بھی ٹھنڈا ہے تھوڑا مطلب تھوڑا ہلکا زیادہ ٹھنڈا ہے تو آج شرٹ پہنے ہو بھائی ہوا بہت چلے ادھر دیکھو میرے دروازے کے پاس میں آکے سب کوڑا وغیرہ سب اکھٹھا ہو جاتا ہے اور ادھر گالی کے پیچھے دیکھو سب فام بھائی دیکھتے ہیں کہاں چلیں گی جیسا بھی ہوگا آپ کو بتائیں گے تو دوستو بھی بج گیا ہے چھے بچ کے نو منٹ اور یہ چھوڑ دیا ہے دکھو جدہ والی یہ بیلڈنگ تو بھائی اتار دیا ملک پہ دوست کے یہاں ہم سے کہہ رہی ہے کہ گھر چلے جاؤ تو ابھی ہو رہی ہے مغرب کے اجان تو یہ رہی سامنے مسجد تو ابھی چلتے ہیں پھٹاک سے یہی پہ پڑھ لیں گے بھائی نماز اس کے بعد جو ہے واپس چلیں گے گھر چلتے ہیں گاڑی لگا دیتے ہیں سامنے پارکنگ میں تو یہی پارکنگ خالی ہے اسی میں لگا دیتے ہیں سن سے تو دوستے یہ ہے کچھ وجو کھانا ابھی چلتے ہیں بھائی مسجد کے اندر تو دوستو نماز ہو چکی ہے اب یہاں سے بھائی نکل رہے ہیں اور ہم کو جو ہے جانا ہے بائنک کیونکہ میرا جو ایٹی ایم کارڈ ہے الراجی کا وہ ایٹی ایم چل نہیں رہا باقی ٹرانسفر کر رہے ہیں اس ٹی سی پے میں تو ہو رہا ہے لیکن ایٹی ایم نہیں چل رہا ہے تو اس کا ٹائمنگ بھی ہے تیسرے مہینے میں مطلب ایکسپائر ہونے کا ہو سکتا ہے اس وجہ سے نہ چل رہا ہو تو ابھی چلتے ہیں بائنک میں دیکھیں گے ہو سکتا ہے ایٹی ایم کارڈ ہم کو لگ رہا ہے ایکسپائر ہونے پہلے بلوک ہو گیا ہے تو دیکھیں گے اگر کیا ہے مسئلہ اس کو پہلے دیکھیں گے چلکے پہلے ابھی فون کریں گے راجہ کو پہنچ دیکھیں گے اگر بتائے گا چھاپنا ہے نیا ایٹی ایم تو وہ بھی دیکھیں گے چل کے چھاپ لیں گے چل کے ابھی چلتے پہلے سیدھے گھر تو دوستو ابھی آ گئے ہیں تحویل الراجی میں ابھی دیکھتے ہیں مسین پہ چل کے کیا ہے مرٹر پہلے چک کریں گے بائلنس بتا رہا کی نہیں بتا رہا تو دوستو ایٹی ایم ہم نے بائلنس انکواری کرا ایٹی ایم تو چل رہا ہے اور اس دن یہ پیسے کٹوار رہے تو نہیں چلنا تھا کبھی خلال مسین دی بند ہے ہمارے ایٹی ایم میں رہ گئے ہیں ساٹھ دن تو اس کو اپ ڈیٹ کروانا پڑے گا تو اس کو جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں جب ساٹھ دن بچے ہیں تو اس سے پہلے ہم کو جو ہے نیا پرنٹ کرنا پڑے گا تو ابھی دیکھیں گے آج جمعہ ہے تو جمعہ کنے اندر سے ہم کو لگ رہا مسین بند کر دیتے جو پرنٹ کر کے دیتی تو بند ہے تو اب جو ہے کل کل سا نیچے رہے یعنی اتوار کو آئیں گے تو جہاں چیک کریں گا کہ تو نیا ایٹی ایم چھاپ لیں گے تو دوستو وہاں سے آنے کے بعد میں بھائی آگئے ہیں ادھر جو بالا پھیکنے کے لیے اور اوپر سے جو ہے میڈم نے فون کیا تھا کہ جو ہے آو دوا کے پیسے لے جاؤ آ کے اور دوا لیا ہو تو یہ ابھی پچاس ریال دی ہے اور یہ دوا ہے تو ابھی چلتے ہیں سیدہ لیے دوا لا کے دے دیتے ہیں اور لڑکی کو جو تریق ملک تو چھوڑ کے آئے تھے اس کا بھی فون بھی نہیں ہے اور پتہ نہیں وہ آئے گی یا نہیں آئے گی ابھی اس کو میسیج کر کے پوچھ بھی لے گے اگر آئے گی تو چاہ بھی رکھیں گے اپنے پاس نہیں تو چاہ بھی دوا کے ساتھ میں اوپر ہی دے دیں گے میڈم کو کیکہ بار بار دروازہ کھلوانا پڑتا ہے فائدہ نہیں ہے اور بھائی کل رات میں ہوئی تھی ہلکی ہلکی باری سے ایک بجے تو یہ دیکھو بوندہ باندھی گاڑی صاف کری تھی بیکار ہوئے اور اس کے نیچے جو ہے تو اتنا نہیں آئی ہے وہ باہر کھولی تھی تو زیادہ گندی پتہ چل لئی ہے تو چلتے ہیں دوستو لی آتے ہیں دوا اور پوچھ لیتے ہیں میڈم سے اگر آنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم چاہ بھی رکھ دیں تو دوستو یہ دوا جو ہے نہدی لینے گئے تھے وہاں تو منع کر دیا اس نے ڈاکٹر نے بولا کی جو ہے پرچل جو ڈاکٹر کا ہوگا وہ لے کے آؤ تب ہی دیں گے تو میڈم نے بولا کی جو ہے میں تو خرید چکی ہوں ایسا ہی بغیر برگے کے تو ہم سے کہنے لگی جاؤ دوسری سیدلیا جو ہے جاؤ دیکھو جائے تو ابھی جو ہے نہدی میں تو میڈی نہیں اور ابھی جائے آگے ہیں یہاں الڈوا پہ تو دیکھتے ہیں یہاں دیتا ہے کی نہیں دیتا ہے اور میڈم سے بھی میری بات ہو گئی ہے جس کو وہاں ترک ملک سے کھڑ کے آئے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سہیلی کے ساتھ آ جائیں گے ابھی چلتے پہلے یہاں دوا لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں ملے گی کہ نہیں یہ دوا سے الڈوا پہ اور اگر یہاں نہیں ملی تو پھر کہیں اور جائیں گے تو دوستوں نہدی سے تو ملی نہیں تھی تو یہ الڈوا سے مل گئی ہے دوا اس کی میڈم کی اور ابھی آگے ہیں بھائی سپر مارکٹ یہ بکالے پہ تو ہم سوچ رہے ہیں یار کی صبح گاڑی ہوگی نہیں تو ناستے کے لیے سوچ رہے دودھ لے لیں چائپتی نہیں ہے وہ بھی لے لیں تو چلتے ہیں بھی لے لیتے ہیں چل کے سے ہوں اور بھائی ایک بھائی ہے ویڈیو میں کمنٹ کیا انہوں نے کی جو ہے تم لوگ جس تھالی میں کھاتے اسے میں چھت کرتے ہو تو بھائی ایسا تو ویڈیو میں ہم نے کچھ بولا بھی نہیں اور میڈم میری سکرٹ پیتی ہے یہی میں نے بولا یہاں کی میڈم پیتی تو انہوں نے لکھایا کہ جو ہے تم مطبب جو ہے ساری میڈم چھپا کے پیتی ہے تو اس کو بھائی میں بتا دینا چاہتا ہوں ساری میڈم کا تو میں نہیں بتا سکتاوں میری میڈم Grass ہے نا وہ میرے ساتھ میں بیٹھ کے سگرٹ پیتی ادھر پیچھے اور جتنی بھی میرے وہاں لڑکیاں ہیں میڈم وہ سب میرے ساتھ میں بیٹھ کے پی لیتی میں گاڑی چلاتا ہوں ادھر وہ سیسا کھول کے سگرٹ پیا کرتی ہیں آرام سے ایسا کچھ نہیں ہے تو سب کے گھر کا ماحول علاق ہوتا ہے میں نے میڈم کو نہ گالی دی نہ میں نے اس کو کچھ برا بھلا کہا ٹھیک ہے جو حقیقت ہے میں وہی دکھا رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں اور سب کے گھر کا تو بھائی میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر کا ہی جانتا ہوں تو میری میڈم میرے ساتھ میں سگرٹ پی پیتی ہے اور بیٹھتی ہے اور اس کا پروف میں میں آپ کو بھی دکھائے دے رہا ہوں تو پیچھے جہاں پہ بیٹھ کے پیتی ہے وہیں پہ آپ کو دکھاتا ہوں چل کے تاکہ آپ کو لگے کہ میں جھوٹ نہیں بولا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھو میرے بھائی یہ جو ہے نا یہ داگ یہ سگرٹ کا ہی ہے یہ دیکھ لو یہاں پہ بائٹ کے پیتی ہیں یہ دیکھو جلی ہے سیٹ یہ دیکھو دیکھیں یہیں پہ بائٹ کے پیتی ہیں تو یہ کھڑکی کھول کے پیتی ہیں نا تو اسی لیے جو ہے اس میں کیا بولتے ہیں گر جاتی ہے راک اس کی تو اس لیے جل گئی اور جو میری لال والی گاڑی ہے اس میں بھی آپ کو اگر چابی ہوتی نا ہاتھ میں تو اس میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہے پوری سیٹ یہاں پہ یہاں پہ پورا گڑھا ہوا پڑا اس میں بھی تو دوستو چلتے ہیں پھر لے لیتے ہیں چاہ پتی اور اپنے لیے دودھ تو دوستو لے لیا ہے یہ رہی یہ گوڑ کی پتی ہے اور ادھر جو ہے کیا بولتے چاہ پتی ہے یہ آٹھ ریال کی ساڑھے تیریال کا سعودی علی بھائی ہے جو اللہ تو ابھی لے لیا ہے اور چکتے ہیں بھائی روم پہ اگر لال والی گاڑی کی چاہی ہوتی نہ میں بھائی آپ کو دکھا دیتا میری میرے گھر کا دوسرا حساب ہے سب کے گھر کا تو نہیں بتا سکتا لیکن میرے گھر کا دوسرا حساب ہے تو میرے وہاں چھپ کے نہیں پیتی میرے گھر کے ہاں بس اپنی ماں سے باپ سے جرور چھپا کے مگاتی ہیں پیتی ہیں وہ تو سب کے گھر میں ہوتا ہے اور سب کے گھر میں جب میں نے آیا تھا تو میرے سامنے بھی نہیں پیتی تھی جب تب پرانا ہو گیا جب سے تب سے میرے سامنے بھی پینے لگیں تو ابھی چلتے ہیں روم پہ بھائی ناستہ تو لے لیا ہے اب دے دیتے ہیں چاہ بھی بھی دے دیتے ہیں کام ہو گیا ختم ابھی ٹائم ہوا ہے گیارہ بچ کے دو منٹ اور دوالا کے دے دیئے میڈم سے بھی بات ہو گئی ہے وہ سہیلی کے ساتھ میں آ جائیں گے اور آج دن بھر کوئی کام تھا نہیں بس اس کیا بولتا ہے میڈم کو چھوڑنے کے تھے تاریخ ملک پہ اور ابھی گئے سہید علیہ دوا لینے کے لیے تو بس یہ ہی کام تھا تو ابھی فیلحال کرتے ہیں اس ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے میل آئیکن پریس کر لینا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بہت سارا دھیان رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ